اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذہبان اسنین علطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹک سٹوڈیو یوٹیب چینل تو میرے ایک سبسکرائبر نے مجھ سے کوئسچن کیا تھا کہ اسنین بھائی میرا جو مرگا ہے اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس کے علاج بتائیں یہ کومنٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیں تو اس طرح جو بھی آپ کے پاس سوال ہو یہ کوئسچن ہو آپ مجھے کومنٹ میں کیا کریں میں اس کا نام لے کر بقائدہ وہ آپ کو ویڈیو بھی بنایا کروں گا اور کومنٹ جو ہے آپ کا وہ اپنی ویڈیو میں دکھایا کروں گا یہ جو بھائی ہیں علی علی ان کا نام ہے چینل کا تو انہوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا کہ بھائی میرے مرگے کی چونچ ٹوٹ چکی ہے اس کے علاج بتائیں تو بیسیکلی یہ جو کب ٹوٹتی ہیں چونچ اس وقت ٹوٹتی ہیں جب جو ہم گھر میں مرگے ہوتے ہیں وہ دو ڈھکے ہوئے ہیں تو وہ واپس میں جالی کے ذریعے لڑتے رہتے ہیں اس وقت ٹوٹ جاتی ہے یا پھر جب ہم ان کو کھانا جو ہے وہ برتن میں کسی میں مطلب جو پکی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو آج آپ کو دو سے تین علاج بتاؤں گا جو آپ کو اچھے لگے وہ ہی آپ نے کر لینے ہے تو پہلا علاج جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب چونچ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر ناریل جوتا ہے ناریل کا تیل ہوتا ہے وہ بزار سے مل جاتا ہے وہ لگاتے ہیں آپ نے وہ کیسے یوز کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے روئی تھوڑی سی لے کر اس کے اندر آپ نے جو ناریل کا تیل ہے اس کے ساتھ لگا کر چونچ پر اچھی طرح آپ نے مال دینا ہے صبح و شام آپ یہ کریں تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ نے زیتون کا تیل ہے وہ بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے اور تیسرا علاج یہ ہے کہ جو لسن ہوتا ہے جسے ہم تھوم بھی کہتے ہیں وہ لسن جو ہے آپ نے لے لینا ہے ایک اس کی جو ایک اس کی ہوتی ہے اتنی سی ٹکڑا جو آپ نے لے کر اس کو آپ نے اچھی طرح چھیل کر وہ اپنے مرگے کو صبح و شام اس کے اوپر اچھی طرح رگڑنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا یہ دو تین تین علاج ہو گئے تو چوتھے علاج جو وہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی جو مچھلی کے کیفصل ہوتے ہیں مچھلی کے کیفصل وہ آپ کو مل جائیں گے ایزلی بزار سے آپ نے وہ لے کر اس کو کاٹ کر جو اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے وہ آپ نے اسی طرح روئنگ کے ساتھ لگا کر اس کے ساتھ آپ نے اوپر اچھی طرح مال دینا ہے تو اس سے بھی جو مرگہ ہوتا ہے اس کے جو چونچ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو دوستو یہ جو کویسٹن ہے یہ کومنٹ میں ایک بندے نے کیا تھا علی علی اس کا نام ہے وہ آپ کو کومنٹ میں نے جو ہے اس کی تصویر پہلے دکھا دی ہے تو علی بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں نے آپ کو ویسے ریپلائے کر دیا اور آپ کو یہ جواب ویڈیو کے ذریعے بھی دے دیا تو جو بھائی بھی آپ کا جو بھی کویسٹن ہو جو بھی سوال ہو آپ جس جو ٹاپک ہوتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ٹاپک ہو آپ مجھے کومنٹ کیا کریں وہ آپ کا کومنٹ آپ کا نام لے کر آپ کے نام کے ویڈیو بنایا کروں گا اور اس کے علاوہ وہ کومنٹ کی جو تصویر ہے وہ بھی ویڈیو کے اندر لگاؤں گا جو بھی آپ کا کومنٹ ہو یو بھی آپ کا کوئیسٹن ہو یا کوئی بھی آپ کا مطلب کوئی سوال ٹاپک ہو جس پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے کومنٹ کیا کریں تو آپ کا نام بھی لے جائے گا اور کومنٹ بھی سکرین شاٹ اس کا لگایا جائے گا اور اس کے علاوہ اور آپ کی ویڈیو آپ کا نام لے کر بینگ گی یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ علی علی بھائی کے نام ہے کہ انہوں نے کومنٹ کیا تھا اور ان کے کومنٹ کرنے پر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے علی علی بھائی اگر آپ میری دوبارہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے سبسکرائیبر ہیں آپ تو کومنٹ ضرور کیجئے گا کوئی اچھا سا چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات